دیکھیں اس کی موت ایسے ہوئی اس پر تو کچھ اندازہ لگانا نوچی تھے اور نہ سمبھو ہے لیکن چونکہ وہ راج کی افرکشہ میں تھا اور اس نے نیائلے میں یہ آروپ لگایا تھا کہ اسے دھیمہ جہر دیا جا رہا ہے اسی حتیہ کی جا سکتی ہے اور پہلے بھی اخواروں میں اس کا بیان آیا تھا تو اگدم اپنی سٹینٹ کلیر کرنے کے لیے کوئی سندیح نہ رہ جائے یہ جروری ہے کہ اس میں راج سرکار سی بی آئی جانچ کے لیے لیکن اس تھی بھیجے اور جلدی سے جلدی سے سی بی آئی جانچ کرائی جائے جس سے کی بات صاف ہوگی نکل سامنے آتا ہے آپ آئی جی جیل بھی رہے ہیں تو کیا جیلو میں ایسا ہو سکتا ہے نہیں دیکھیں ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے پولیس والے فرجیم رویڈ کر سکتے ہیں قریب دھائی سو پولیس والے اس میں جیل میں ہیں سجا یافتہ اور انگر ٹرائل ملا کر پی تو جب مرڈر کر سکتا ہے پولیس کا آدمی تو کیا نہیں ہو سکتا ہے وہ تو گیس کرنا جو ہے خاص طور پہ ہمارے جیسے پروفیسنل پولیس افسر کے لیے کوئی گیس وار کرنا ٹھیک نہیں ہے لیکن چونکہ اس نے ایک آروپ لگایا وہ گھٹنا ہو گئی خالی آروپ لگا کے تو کوئی بات نہیں تھی بینہ آروپ گھٹنا ہو جاتی تو بھی الگ بات ہے اب یہ دو چیزیں مجھے جانے پر سندیت اپن ہو نہیں ہے سوائی سندی اپن ہوتا ہے کوئی کچھ کہے چاہے نہ کہیں ہر آدمی دیماغے سندی اپن ہوتا ہے جب انساری نے آروپ لگا دیا وہ گھٹنا ہو گئی وہ ہی گھٹنا اس کے بعد تو پھر تو دیکھیں لوگ گھٹو بھی کلیں گے اور جن کے پریوار گادوی مرتا ہے وہ آدمی بھاونا میں صحیح گھڑت سندیت کی ہوا جو پیدا ہو رہی ہے تو ساپ کرنا ہو جہاں راج سرکار کا بڑا کلیئر سٹینڈ ہے کہ ہم جو کانون کے ساتھ سندو اسواس کرتے ہیں تو اس کو کلیئر کرنے کے لئے جروری ہے کہ ڈیوی آئی کی یاد پھولتے ہیں اور کوئی صحیح اجات نہیں کرتے ہیں کچھ بھی ہو ہم کماری مٹی دینے کے لئے ہم کو سندو آپ کریے آپ کریے مٹی دینے کے لئے اپنے بھارمی پریوجن کے لئے کسی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے جہاں کہ بھی کوئی مٹی دینا چاہے گا وہ دے گا اس کی کوئی پرمیشن دنیا میں کوئی نہیں لیتا نہیں لے گا ایک سو چو آریس کے بعد بھی کسی کی مٹی جس طرح کے گھٹنا کرم میں مختالن ساری کو ختم کیا گیا راستے سے ہٹایا گیا سمائے آئے گا تو آپ دیکھئے گا پوری طرح سے ہمارے پاس بکتہ سہود ہے تو ان کو جہر دے کر کے مارا گیا ہے اور ایک دردان تپرادھی کو بچانے کے لئے پوری سرکار اس کی مشنری اتنا ہمارا خرید کر سکتی ہے شرم ہی نہیں ہے سب کچھ سب کچھ پتل پر ہے صرف ایک بات پوچھ لی جیے گا کہ 26 تاریک کو مختار انساری کو جو نیائی کا برکشہ میں باندھا کاراگار میں تھے ان کو میڈکل کالیج کیا بھیجا تھا کوئی سائر کرنے کی تو جنگت ہی نہیں سپریٹینڈنٹ کہتے ہیں ہم نے دو بجے ان کو بھیج دیا کیونکہ ہمیں ڈاکٹروں نے سلاح دیا تین ڈاکٹروں کے پینل نے کہا کہ ان کی حالت سیریس ہے انہیں میڈکل کالیج بھیجا رہے ہیں میڈکل کالیج میں ان کو تین بجے ساڑھے تین بجے چھپ وہاں ایڈمٹ کیا گیا ہم لوگوں کو ایک ٹیلی گرام پولیس کے مادہم سے رات میں تین بجے کے بعد تھانے سے آکے دیا گیا ریڈیو گرام ہے کہ آپ تدکال میڈکل کالیج باندھا پہنچی ہے مقتار انسیری کی حالت چنتہ جنک ہے اور انہیں میڈکل کالیج میں سپریٹینڈنٹ جیل نے بھرتی کرایا ہم لوگ گئے وہاں وہ جیل میں ہسپیٹر میں بھرتی تھے ان سے ملنے کا بہت مشکل کے بعد پانچ منٹ کا موقع دیا گیا اور پانچ منٹ کی ملاقات میں پہلی بات انہوں نے کہی انہوں پہلے سے بھی معلوم تھا اور اس دن بھی پہلی بات یہی کہی کہ بھئیہ یہ جہر جو ہم کو کھلا دیئے ہیں سب اس کا اثر اتنا بڑھتا جا رہا کہ ہم مرچت ہو جا رہے ہیں اور مجھے بہت بیچائنی ہے میرا پیٹ میں اتنی گئیس بن نہیں ہے اور شریر کی شکتی ختم ہو گئی ہے درد بہت ہے آج رات میں میں بہت دیر تک ہمیں یاد نہیں ہے بے ہوش ہو گیا تھا یہ لوگ اس ہوسی عوستہ میں مجھے ہسپیٹل شفٹ کر دیئے یہاں آنے کے بعد جب ٹریٹمنٹ شروع ہوا آگ سیزن لگی ہے اور یہ سب تو میں ہوش میں ہوں موسیقی 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 موسیقی